اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے تو یہ آج میں نے کہا باہر کی تھوڑی سی آپ کو سیر کروا دوں ویسے تو میں شاہ کچن کی سیر کرواتی ہوں تو یہ ہم گئے تھے باہر تھوڑا شام میں ہمارے گھر کے قریب ہے پانچ سو لو پارک تو یہ چھوٹی سسٹر سے ساتھ میں دونوں آگے جا آ رہی ہیں بڑا بیٹا میرا کافی پیارا موسم تھا موسم بھی بڑا اچھا تھا تھنڈی تھنڈی ہوا بھی تھی ساتھ میں بارش ہوئی تھی تو کافی ہریالی بڑی اچھی لگ رہی تھی آنکھوں کو سکون مل رہا تھا تو میں نے کہا چھوٹے سی ویڈیو آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں بناتے ہیں تھوڑا سا آپ کو بھی تھوڑا سا گھما کے لاتے ہیں باہر سے کہ کیسا ہے ہماری طرف کا موسم یہ ہمارے بیٹے ساپ کو پیاس لگ چکی تھی آس پاس کافی لوگ تھے لوگ گھوم رہے پھیر رہے جھولے انجوئے کر رہے تھے بچے تو بچے بھی صحیح انجوئے کر رہے تھے آپس میں بھاگ رہے دوڑے یہ بھائی کا بیٹا میرا چھوٹا یہ ان کی بیٹی ہے تھایا بو کے بیٹے ہیں ان کے بچے ہیں یہ ساتھ میں پیشے میرا بیٹا آ رہا ہے موٹو یہ ہمارے گھر کا موٹو ہے ہم اس کو موٹو بولتے ہیں اور یہ ہمارا کانگڑو ہے تو یہ بچے بھاگ رہے دھوڑے ادھر ادھر آگے پیچھے جا رہے کر رہے تھے خوب انجوئے کی ہے انہوں نے بھی کافی دنوں بعد باہر گئے تھے آپ کو تو ویسی پتا ہے بچے باہر جائیں تو جان نہیں چھوڑتے ہیں یہ چھوٹا بیٹا بھاگتا واگیا ہے وہاں پر سارے بہنوں کا بھی شوق پورا ہو گیا جھولو کا یہ ان کی ٹک ٹوک بن رہی تھی آج کال ویسے ٹک ٹک بہت فیمس ہے لوگ انجوئے کرتے ہیں صحیح ہے ٹائم پاس تو یہ آپ ہریالی دیکھیں ہریالی کے ساتھ تھوڑا سا کچھرا بھی دیکھ لیں جو ہمارے لوگوں میں تمیز نہیں آنی ہے کبھی بھی کہ ہم نے اس کو ڈس بین میں ڈالنا ہے کہ ہمارے گھر ڈس بین بنا ہوئے تو ہم وہاں ڈال لیں یہ فیملی یہ جو سامنے فیملی ہے ان کی والدہ تھی وہ بھی میں ساتھ آکے بیٹھیں میں گھر سے بہت ہکی بھی گئی تھی میں بلکل حرمت نہیں ہو رہی تھی جانے کی لیکن بچوں نے بہت زد کی چھوٹی سسٹر بھی آگئی تھی ہم نے جانا ہے تو پھر اس وقت سے جانا پڑا مجھے میں نے کچھے نے آپ لوگوں کو گما کے لے آتی ہوں میں ایک ہی جگہ میں بیٹھے رہی ہوں میں کہیں آگے پیچھے نہیں ہوں بچوں سے بیٹھے بیٹھے ویڈیو شوٹ کرتی رہی چھوٹے چھوٹے کلیپ بناتی رہی ہوں میں کہتے ہیں آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہیں یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جھولا جھول رہے ہیں بچوں کو یاد کرتے ہوئے یہ پھر سے آگے بہن پکچرز وغیرہ ویڈیوز وغیرہ بنا رہی تھی کہتی ہم نے یہ بنا دو آئے میں تو ساتھ میں بچے لگے ہوئے تھے ان کے بنا رہے تھے بچوں کو انہوں نے کیمرامین بنایا ہوا تھا ساتھ میں اسے ہی انجوئے کر رہے تھے پھر یہ بچے جھولے پہ آکے بیٹھ گئے تھے بڑے اترے تو چھوٹے آگئے بڑوں کو شوک چڑھا ہوا تھا بچوں کو جگہ نہیں دے رہے تھے پھر وہ اترے ہیں تو پھر ہمارے بچے چڑھ گئے ہم نے کہا جائیں انجوئے کریں ایک دم سے کافی رش ہو گیا تھا وہاں پہ شام چیسی ہوتی گئی ہے تو پھر لوگوں کا آنا جانا زیادہ ہو گیا تھا انگرچہ نے تفریق گھر کے قریب تفریق آئے تو بندہ چلا جاتا ہے تھوڑا یہ بڑے بیٹھے بھاگتے ہوئے گئے گھٹے گھٹے بچے بچوں کی شرارتیں بھی بڑی عزیب ہوتی ہیں اب کیا کہے بندہ ان کو اللہ نہ کرے چوٹ لگ جاتی تو پھر ویسے ماں میرے چھوٹے بیٹھے چوٹ لگا لی تھی موپے اپنے اور پھار لیا تھا کھلتے کھلتے جھولے سے گر کے یہ کافی انجوئے کرتے رہے کھلتے رہے چوٹو بٹا ہمارا بھگتا بھگیا ہے اب یہ کام دیکھیں بچوں کے ان کو منع بھی کرو نا تو سنتے نہیں ہیں اور بہنے بھی جا کے بیٹھ گئے یہ چلو جھولا دو ہمیں ویڈیو بنانی ہے ہم نے ساتھ پہ ہم نے کہا چلیں آپ بھی بنائیں انجوئے کریں آئیں تو انجوئے تو کرنا بنتا ہے نا پھر یہ ساتھ پہ لگے سارا صحیح بچوں نے انجوئے کیا کافی ماں پہ کھیلے گوتے کافی دیر تک لگے رہے ہیں میں وہاں بیٹھیں ویڈیو بناتے رہی ہوں آس پاس کی اور بس وہ ایک ہنٹی آکے بیٹھ گئی تھی ویڈیو پہ مارتے رہے ہیں ہم لوگ ان کے ساتھ وہ بھی کافی اچھی دی اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے زندگی دے تو بس چھوٹا سمینے کا بنا لیتے ہیں تھوڑا شیئر کر لیتے ہیں آپ کے ساتھ اور کیا کرنا ہے یہ ہمارے لوگ تھا آج کا چھوٹا سا گھومتے پھٹتے کھیلتے بچے انجوئے کرتے میں نے کہا چھوڑا سا موسم بھی آپ کو دکھا دوئی ہیں آسمان بادلوں سے بھرا ہوا تھا صحیح تھا موسم بہت پیارا موسم تھا ہوا بھی چل رہی تھی ساتھ میں لوگ انجوئے کر رہے تھے بیٹھے ہوئے کافی سارے لوگ ہو چکے تھے فیملیز آری تھی ساتھ میں یہ بچی بڑی کیوٹ سی تھی بلو شیرٹ میں بہت پیاری یہ نکلتے ہوئے مجھے ایک پودا نظر آیا ہے میں نے کہا آپ کو اس کا میں دکھاتی ہوں اتنا پیارا لگ رہا تھا یہ چھوٹو سا پھول اس کے اوپر بہت خوبصورت لگ رہا تھا میں بھی آپ کو پودا دکھاتی ہوں اس کے اوپر بلکل چھوٹو سا اس کا میں نے فوکس کر کے تھا میں نے اس کے ساتھ ویڈیو بنائی میں نے کہا آپ کو دکھاؤں گی بڑا پیارا لگ رہا تھا یہاں پر چھوٹے بیٹے صاحب جھولا لے رہے ہیں بھائی کی بہن بیٹھی بس جب کہا کہ چلو تو ان کو جھولے یاد آگئے ویسے آگے پیچھے بھاگتے رہے ہیں اور جب میں نے کہا کہ چلیں گھر چلتے ہیں تو ان کو جھولے یاد آگئے فورا سے یہ جھولے لیتے ہیں انجوئے کرتے ہیں جمپنگ والے میں جا کے بیٹھے ہیں تو کئی گرے ہیں ہوت پر لگ گئی ہے کافی روتے رہے ہیں یہ ابھی گھر کی واپسی گھر کو واپس جاتے ہوئے شام ہو چکی تھی راستہ تھا وہاں کا ہمارے گھر یہ قریب کا تو تقریبا گانی میں ہے پانچ دس منٹ کا راستہ ہے گھر سے ویسے پیدل تو کافی ہے تو میں نے کہا چلیں آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پریس چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں کمنٹ کریں ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ